ایکسپورٹس اس میں انوالوں ہوتے ہیں اس میں صرف ہمارے صرف انڈیا کے ایکسپورٹس نہیں اس میں کیمبریج آکسپورڈ ہارورڈ اور دنیا کے جو اچھے اچھے بیسٹ پریکچس کے ماہر جو ہوتے ہیں ایکسپورٹس جو ہوتے ہیں ان کے مشوروں سے ایک پارسیز تائب ہوتی ہیں پھر یہاں جو بہت سالی باڈیز ہیں جو اس پر کام کرتی ہیں کیونکہ اس وقت سارے کے سارے سکول ایک ہی پلیٹ فارم ہے یہاں میں آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے سٹیکھولڈر کو آن بورڈ لیا کیونکہ اس وقت سارے کے سارے سکول سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم کے ہیں چاہے وہ جمعوں کے ایسٹویشن ہیں سرینگر کے ایسٹویشن ہیں کشمیر کی ہیں یا انڈیجور سکول ہیں سبوں نے جے کے ایڈیویشن چیمبر کے نام سے ایک ہی پلیٹ فارم بنایا ہے جو پلیٹ فارم سارے پرائیویٹ ایڈیویشن سیکٹر کو سکولی سیکٹر کو ریپرزن پستا ہے لیکن افسوس کہ سرکار نے ہمیں آن بورڈ نہیں دیا نیجور ایک رییکشن کے تحت انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے اس سے ہم سرکار کو باتحبر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پر گرانڈ بورڈ کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے تو اس کو پورے انڈیا میں لاغو کیجئے تو آپ صرف آپ کشمیر اور جمعوں میں ہی لاغو کریں گے پھر آپ پورے انڈیا میں اس کو لاغو کریں گے سمپل سی بات چیئے سرکار نے سلوست کم نہیں کیا سلوست جو کا کون قائم ہے اور ابرٹ بھی جب انہوں نے سکرین ٹائم کا بہانہ بناتے ہوئے یہ آڑنے انہوں نے پاس کیا تو مجھے بتا یہ خورا رہا چاہ لاجک ہے چاہ ریزن ہے کہ جب ہمارے بچے پوری طرح سے سلوست کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سکرین ٹائم کی جو بات کہیں گئی یہ ہم ہوا میں فیصلہ نہیں لیتے ہیں یہ ایج جو ہوتی ہے اس ایج میں سٹ اینڈ سٹڈی بڑا ایمپورٹن ماملہ ہوتا ہے بچے کا حیبٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کرے سٹ اینڈ سٹڈی اسی وجہ سے ہوتا ہے جو فریز ہے وہ کس لیے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایج سپیسفک گریڈ کمپیٹیمیس کے حساب سے ٹائمی ہوتی ہے اس میں اگر سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے تھا تو اس میں ایکسپورٹس کو آن بورڈ لے کے سٹیکھولڈرز کو آن بورڈ لے کے فیصلہ ہونا چاہیے اب ہم نے فرکار کیس فیصلے ہم مانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں آن لائن تعلیم کے حد میں ہم کبھی نہیں رہے ہیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہائیوریڈ موڈل ہونا چاہیے کمیٹی بیسل سپولنگ کے ساتھ ساتھ پورے ریسورس کو پول اپ کر کے اور اس کے ساتھ ایک یونی فارم سسٹم بنا کے اس پورے تعلیم نظام کو ٹریک کر رکھا جائے اسی وجہ سے ہم نے باقاعدہ طور پر ایکسپورٹس کا پینل فرام کیا ہے جس میں نامی گرائمی ایکسپورٹ ہوں گے چائلڈ ایکسپورٹ ہوں گے ایجکیشن ایکسپورٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ پیرنٹس اور دیگر ماہرین کو اس بورڈ میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم باقاعدہ فیڈبیک لے رہے ہیں فیڈبیک آن لائن ہوگا اور جو فیڈبیک ہوگا ہم اسی حساب سے چلیں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے سرکار کا ایک آرڈر یہاں کے پچیس لاکھ بچوں کے فیوچر پور گارک ہم نہیں ہونے دی